امپورٹڈ حکومت کی ناکس پولیسیاں ملک بھر میں بجلی کا شدید بہران شورٹ فال ساڑھے سات ہزار سے تجاوز کر گیا کراچی میں بجلی کا شورٹ فال پانچ سو میگا وارڈ تک پہنچ گیا قیامت خیز گھرمی میں سولہ سولہ گھنٹے بجلی کی بندش معمول تاویل لوڈ شیڈنگ سے شہریوں کا میٹر گھون گیا جگہ جگہ احتجاج ماری پور روڈ میدان جنگ بنا رہا پولیس کی شیلنگ مظاہرین کا پتھراؤ کیا الیکٹرک کا وحی رونا دھونا ترجمان کے مطابق ایندھن کی قلت سے بجلی کی فرامی متاثر ہے وفاقی حکومت کے بقائے اجراد کے باعث فیول کی خریداری میں مسائل کا سامنا ہے بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ شہر میں امن و امان کی صورتحال پیدا کر رہی ہے کیا الیکٹرک اپنا سسٹم درست کرے شہر میں بڑھتے بجلی بہران پر قابو پانے کے لیے کیا الیکٹرک سے بات کریں وزیرالہ سندھ کی صوبائی وزیر طوانائی امتیاز شیخ کو ہدایت وزیر طوانائی سندھ نے آج اجلاس بلالیا سی ای او کیا الیکٹرک بھی شریک ہوں گے امپورٹڈ سرگار کفتان کے نقش قدم پر چلنے پر مجبور تیل کی خریداری کے لیے روس سے رابطے شروع کر دیئے پیٹرولیم ڈیویجن نے مشاورت کے لیے چار بڑی ریفائنری کے سربراہان کو خط لکھ دیا ذرائع کے مطابق روس سے تیل خریدنے کے لیے شہباز حکومت بیکڈور ملاقاتیں کر چکی ہے دو ماہ میں کیا قیامت آگئی کہ سب کچھ نیچے چلا گیا مہنگائی آسمان پر پہنچ گئی عوام سڑکوں پر ہیں اور یہ لاتکیاں برسا رہے ہیں چیئرمنٹ پی ٹی آئے عمران خان کا اظہار تشویش کہا ہمارے ساڑھے تین سالہ دور میں اتنی لوڈ شیڈنگ کیوں نہیں تھی بولے اتنی محنت کر کے آپ نے سازش کی عوام کو کیا دیا گرمی کے سطح عوام کے لیے اچھی خبر کراچی حیدراباد تھٹا اور بدین میں یکم سے پانچ جولائے تک موسردھار بارش ہوگی محکم موسمیات کی پیش گوئی کراچی حیدراباد میں اربن فلیڈنگ کا خطرہ پی ڈی ایم اے کا الٹ جاری ماہیگینوں کو تین سے پانچ جولائے تک سمندر میں جانے سے گریز کی ہدایت ملک میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ مضبط کیسز کی شرحہ تین اشاریہ پانچ فیصد ہو گئی چوبیس گھنٹے میں کرونا کا ایک اور مریض انتقال کر گیا پانچ سو اکتالیس نئے کیسز ریپورٹ گزشتہ روز پندرہ ہزار چھ سو باسٹ ٹیسٹ کیے گئے سو مریضوں کی حالت تشویش نا لوٹوں کے سہارے ملنے والی وزارت اعلیٰ رہے گی یا نہیں وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کے حلف اور گورنر کے اختیارات کے خلاف اپیلوں پر لاہور ہائی کورٹ میں سماعت آج ہوگی حمزہ شہباز نے مسلم لیگ نون پنجاب اور لیگی صوبائی وزرہ کا مشابرتی اجلاس آج بلالیا حکومتی اتحاد کی پارلیمانی پارٹی کا مشترکہ ہنگامی اجلاس بھی طلب اتحادی عرقین کو تاحکم سانی لاہور میں رہنے کی ہدایت مفرور اشتہاری اسحاق دار کو نیا پاکستانی پاسپورٹ جاری نون لیگی رہنما نے آئندہ ماہ پاکستان واپسی کی تصدیق کر دی امپورٹڈ حکومت ملکی معیشت کی تباہی کے ذمہ دار سابق وزیر خزانہ کو پھر ملکی معاشی ٹیم کا حصہ بنانے کو تیار ناراض حکومتی اتحادیوں کے شک پہ شکایتیں آصف زرداری آج اسلام آباد پہنچیں گے وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے بی اے پی ایم کیو ایم اور اتحادیوں کے تحفظات سے متعلق گفتگو ہوگی وزیر آلہ پنجاب کے معاملے پر آصف زرداری کی چوہدری برادران سے بھی ملاقات متوقع خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے آج وزیر آزم سے ملاقات ہوگی اور عید الازحہ کب منائی جائے گی زلحج کا چاند دیکھنے کے لیے چیئرمن مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا وزارت مذہبی امور اس پار کو محکمہ موسمیات اور وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے حکام شریک ہوں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے